السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ایک قصہ ہے ایک اسلامی قصہ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں سعودی عرب کا ایک دور افتادہ گاؤں لینا اہد قبل اثاری کے کئی اجائبات پر مشتمل ہے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کے لیے جنات کے کھو دے ہوئے تین سو کوئیں بھی ہیں ان میں سے بیشتر اگرچہ ناکارہ ہو چکے ہیں مگر بیس کوئوں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں جنات نے یہ کوئیں زمین کے بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائی تھے جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں ان اجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاہ اس علاقے کا رخ کرتے ہیں الاربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفا سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ قدیم علاقہ سٹریٹیجک اہمیت کے ساتھ متعدد آثار قدیمہ کے وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے پرانے زمانے میں بیت المقدس اور جمن کے ماوین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا عدن سے عراق جانے والی ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہیں سے ہو کر جاتی تھی اب بھی سیر و تفریق شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں سعودی محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ یہ قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر جمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے اس بے آب ہو گیا علاقے میں لشکر کو پانی کے ضرورت آئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کوئیں کھو دیں تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل سخت ترین زمین میں تین سو کوئیں کھو دے یہ اندہائی گہرے کوئیں اب بھی اصلی حالت پر موجود ہیں جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا موجزہ قرار دیا جاتا ہے جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لئے ڈرل مشین کی طرح کوئی آلہ استعمال کیا تھا جس کے نشانات اب بھی کوئوں کی چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو ساٹھ سے اسی میٹر گہرائی تک کٹا تھا اور انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی تھی اگرچہ ان تین سو میں سے اس وقت صرف بیس کوئیں ہی کارامت رہ گئے ہیں تاہم سارے کوئوں کی نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں ان کوئوں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے تاریخی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاو لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ جہاں دوپہر کی کھانے کے لئے اترے تھے لشکر میں جنات کی فوج بھی شامل تھی جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی فوج کی کمانڈر سبتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کی نیچے ہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنی فوج کی مددہ سے تین سو کوئیں کھو دیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پورا لشکر سہراب ہو گیا معروف معارق یاکوت ہموی کے دور تک یہ سارے کوئیں میٹھے پانی سے لعبالب پھرے ہوئے تھے یاکوت ہموی نے اپنے مشہور کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ لینہ عراق کے شہر واسط سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ساتھویں منزل پر آتا ہے یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کونوں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے ان کونوں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں اقتجارتی مرکز بن گیا تھا جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے تھے نجت سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ جہاں آ کر خریداری کرتے تاجر اپنے سامان ہی تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کرنے کے لئے پہاڑوں پر بنے بڑے بڑے گداموں میں رکھتے تھے جنہیں سیابیت کہا جاتا ہے یہ گدام اب بھی وہاں موجود ہیں علاوہ ذہن یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے سعودی حکومت یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے واضح رہے کہ عزیز سلمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا وہ دور درہ سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے ان کی تعمیر کردہ امارتیں اب بھی موجود ہیں اس کے علاوہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینکیو